بڑا سائز بھی ہے جی یہ دیکھ لیں جی یہ کتنے کا ملے گا یہ 85 روپے کا ایک پیس پڑے گا اچھا ایک 85 روپے کا یہ پیکنگ ہے یہ 510 کے 6 پیس آپ کو ملے گا یہ اسے ہلکے والا ہے یہ 100 روپے کا پیس 100 روپے کا پیس ہے یہ سبز چانے کے ساتھ سبزی دوتے ہیں ہاں سبزی فروٹ وغیرہ جو مرضی یہ کتنے کا یہ 80 روپے کا پیس ہے 80 روپے کا یہ پیس ہے 80 روپے کا درجل یہ درجل صرف 90 روپے کا اسے سستہ سویان بھائی کر دیا نہیں بھر اچھا چلیں یہ کپا آگیا یہ کتنے کا یہ بھی 90 روپے کا پیس یہ بھی 90 روپے کا تو دوئی بولتے ہیں یہ پنجاب کی ثقافت کیسے ہے دوئی زبردستیز ہے یہ دیکھ لیں یہ اریجنل کلر ہے اس کے لکڑی کا یہ جو ڈزائن ہے اریجنل لکڑی کا سنگل پیس میں یہ ساری یہ کتنے کی 80 روپے کا پیس یہ کیا ہے زبردستیز یہ چھوٹا مگ ہے یہ 45 روپے کا ایک پیس ہے یہ 6 کی اسی پیکنگ ہے اور یہ 6 پیسوں کا پیکنگ ملے گا آپ کو 270 روپے میں 270 روپے میں لینج یہ 270 روپے میں آپ کو ملے گے یہ 6 اور یہ پیکنگ ہے اس میں اور بھی سائز ہے اس میں ایک یہ بڑا سائز ہے اچھا اس میں بڑا سائز بھی ہے یہ دیکھ لیں یہ کتنے کا ملے گا 85 روپے کا ایک پیس پڑے گا اچھا ایک 85 یہ 6 کی پیکنگ ہے یہ 510 کے 6 پیس آپ کو ملے گی 510 کے 6 پیس یہ دیکھ لیں یہ میٹیریل کون سا ہے سفیان بھائی ہے سٹیل لگا ہے پیور سٹیل ہے پیور سٹیل یہ دو آپ نے دیکھ لیں مگ دو قسم کے ابھی کیا دکھانے جا رہے ہیں یہ سلاد کٹر ہے یہ سلاد کٹر آگیا یہ دیکھ لیں زبردست یہ کتنے ہیں یہ 145 روپے کا 145 روپے کا اس پیکنگ میں آپ کو یہ ملے گا 145 روپے میں یہ دیکھ لیں مکہ کچین ویر یہ ہے جی حسنین مارکیٹ میں بزار نمبر دو اور دکان نمبر دکان نمبر نوے ہے اس کو ایسا ہی رکھ دیس جلدی سے دکھا لیں یہ ہے یہ ہے چلی کٹر آگئی یہ کتنے یہ 130 روپے کا 130 روپے کا پیور کیا ہے پیور کیا ہے 130 روپے کیا ہے یہ پیور کیا ہے یہ ہلکے والا ہے یہ 100 روپے کا پیس 100 روپے کا پیس ہے یہ آپ کو 100 روپے کا ملے گا یہ سلک ہے material کا ان کا فراغ ہے دونوں کا یہ بی بی دول ہے یہ 90 روپے کا بی 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 دول دلیں جی یہ بی بی دول ہے چھوٹا سا بڑا خوبصورت ہے یہ کتنے کا ہے یہ نبی روپے کا ملے گا یہ مگی ہے چھوٹے سائز یہ کتنے کی ملے گی یہ بھی نبی روپے کی ملے گی یہ چمچہ درجن کی پیکنگ ہے ایک سو بیس روپے کا ملے گا ایک سو بیس روپے درجن لیں یہ چمچہ آپ کو ملیں گے یہ ڈبی ہے ایک چھوٹی لیں یہ مکھن ڈبی کیا اس کو بولتے ہیں مکھن ڈبی یہ دیکھ لیں یہ بڑے سائز کیا جی کتنے کا جی نبی روپے کا پیس ملے گا آپ کو یہ سٹیل کیا جی سٹیل کیا جی یہ آپ بتاتے جائیں گے میگنٹ ہے یا پیور سٹیل ہے ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائیں گے یہ لککر والی مدھانی ہے جی یہ آپ کو پیس ملے گا اچھا یہ سنگل پیس ہے کہ یہاں سے جڑی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں جڑی ہوئی ہے اور اچھی خاصی وزنی ہے یہ دیکھ لیں فل سائز کیا کتنے کی یہ ساٹھ روپے کی لیں یہ ساٹھ روپے کی آپ کو ملے گی یہ دودھ والی پونی ہے جی یہ پینتیسو بے کا پیس ہے اور چار سو بیس ہے چار سو بیس ہے یہ پلاسٹک کی ہے جالی پلاسٹک کی جالی ہے جی بہترین اور یہ آہ اس کو لگا ہوا پیور کا لگا ہوا ہے جی پیور کا یہ آٹو مدانی ہے آٹو مدانی ایسے لے جی آٹو گاڑیوں کو بعد آٹو موبائل کے بعد آگئے جی آٹو دھانی سوڑ سے گمائے نظر اس پیان یہ دیکھ لیں کیا بات ہے چیک ہے یہ بھی نوی روپے کا پیس ملے گا نوی روپے کا پیس اس میں ایک ہی سائز ہے اس میں سائز ایک کیا سائز ایک ہے یہ نوی روپے کا جی یہ دیکھ لیں یہ بھی آپ کو مل جائے گی ہول سیل کی یہ دکان ہے جن کا نمبر ہماری سکین کے سامنے لکھا آئے گا وہاں سے دیکھ کے آپ نے رابطہ کرنا ہے یہ چمچ ہے اس کی بھی درجن کی پیکنگ ہے لے جی پیکنگ میں آگئے ہیں جی چمچ کیا بات ہے یہ دیکھ لیں جی یہ کتنے کا ملے گا جی یہ تین سو روپے کا آپ کو درجن تین سو روپے کا درجن اسی ڈی بی اے میں آپ کو ملے گا یہ دیکھ لیں جی پانٹٹی میں یہاں پر یہ مال پڑا ہوا ہے یہ سبز چھانے کے ساتھ سبزی دوتے ہیں ہاں سبزی فروٹ وغیرہ جو مرضی ہے یہ کتنے کا یہ اسی روپے کا یہ پیس ہے جی اور یہ پیور سٹیل ہے یہ میگنٹ ہے یہ میگنٹ سٹیل ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں مختلف سائز وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں جی یہاں پر میں دو سائز ہے اچھا اور یہ اس سے thudah بڑا سائز ہے اور کافی وضنیاں یہ پیکنگ کتنے کیا یہ پر پیس کے ساتھ سے ملے گا یکے ٹھیک ہے پر پیس کے ساتھ سے آج جی یہ کیا تسویان بھائی یہ دکھانے لگے تھے آپ یہ بول ہے اچھا یہ بول ہے وہ سائز کا یہ کتنے کا ملے گا یہ بھی اسی روپے کا پیس اسی روپے کا پیس ہے لیں جی یہ بھی آپ کو اسی روپے کا ملے گا یہ بھی میگنٹ ہے جی ٹھیک ہے یہ بیسن ہے چھوٹے سائز کا یہ چھے سو چالیس روپے درجن چھے سو چالیس روپے درجن یہ دیکھ لیں جی یہ کولی ہے بڑی بہترین جی اس کو بیسن بھی کہتے ہیں یہ چھے سو چالیس روپے درجن یہ میگرنٹ میں ہے یہ پیور سٹیل ہے یہ پیور سٹیل ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کو باٹی بولتے ہیں یہ بھی درجن کی پیکنگ ہے یہ ساڑھے چھے سو روپے درجن یہ دیکھ لیں جی یہ اس کا سائز ہے اور اس میں میں خیال میں مختلف سائز ہوں گے یہ اٹچانی یہ درمیانہ سائز ہے یہ پچپین روپے کا ملے گا پچپین روپے کا پیس ملے گا یہ بھی میگنٹ میں ہے یہ بڑا سائز اچھا یہ ذرا نکال لے نا باہر ایک یہ دیکھ لیں یہ والا سائز ہے آپ کو ملے گا یہ ستر روپے کا پیس ملے گا ستر روپے کا ملے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں جی یہاں پر مختلف آپ کو سائزز ملیں گے یہ کولی آپ کو باٹی جسے بولتے ہیں ہر قسم کی اور یہ میرے خیال میں ان کی اپنی ہے اپنی ہے نا جی یہ اپنی بنتی ہے یہ ان کی اپنی ہے جی الحرم کے نام سے اگر آپ کہیں بھی کسی اور مارکٹ میں بھی یہ دیکھتے ہیں تو یہ انہی کی پروڈکٹ ہے یہ خود تی پیار کرتے ہیں تو اس لیے ان کا جو ریٹ ہے نا وہ مارکٹ کے لحاظ سے کافی آپ کو مناسب مل جائے گا باقی چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ مکھنڈا بھی چھوٹی ہے یہ دو دبل پیکنگ ہے دو پیکنگ ہے اس کی پیکنگ ہے یہ صرف ایک جوڑا ملے گا چالیس روپے کا ایک پیس چالیس روپے کا ایک پیس ملے گا یہ پونی ہے یہ بھی ہماری اپنی بنتی ہے یہ دو کی پیکنگ ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ صرف ایک پیس 80 روپے کا دو دو ہیں اس میں 80 روپے کا جی آپ کو دو پونیاں ملے گی ایک پیکٹ ملے گا یہ بڑش ہے چھے کی پیکنگ ہے اس کی جی پچاس روپے کا پیس ملے گا پچاس روپے کا ایک پیس پچاس روپے کا جی اور یہ تین سو روپے کے چھے آپ کو ملیں گے جی زبردستریز ہے یہ پیکنگ بھی خوبصورت ہے یہ دیکھ لیں یہ پونی ہے ڈبے کے اندر درجن کی پیکنگ ہے یہ 35 روپے کا پیس ہے 35 روپے کا پیس ہے جی یہ دیکھ لیں یہ سٹیل کی ہے فول چالی بھی اس کی سٹیل کی ہے فول سٹیل 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 دیکھ لیں اور یہ کیا بتایا اس کی پرائیس 35 روپے ایک کی پرائیس 420 روپے درجن 420 روپے درجن یہ دیکھ لیں اس پیکنگ میں یہ آپ کو ملے گا جی یہ چھوٹا سا پٹیلا بڑا خوبصورا تھا سفیان بھئی یہ بھی دکھا دیو ذرا ہاں یہ پٹیلا ہے اس کے اندر سالن ڈال لیں یہ بھی نوی روپے کا پیس ملے گا نوی روپے کا لینجی یہ بھی نوی روپے کا آپ کو ملے گا بھی ڈھکن یہ اس کا ڈھکن بھی ہے ٹھیک ہے یہ میگنٹ میں سٹیل میں ہے یہ میگنٹ میں ہے میگنٹ سٹیل میں ہے یہ چٹو اٹھا اسے بولتے ہیں چھوٹا چٹو اٹھا بیویوں کی سپیشل چیز شہروں کو مارنے کے لیے یہ دیکھ لیں بڑا مضبوط ہے یہ ٹوٹے کا بھینی ایسا ہے سفیان بھائی کیا اس کی پرائز ہے اس میں تین سائز ہے تین سائز ہے یہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے عjin کے سائز ہے شہر پرائی اس میں یہ چیز ہے اور ان کی کیا اس کی اکسہوں روپے پرائی mari سیکھٹاس روپے دنڈے کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ اس کی دوسوس پندے روپے پھرائی بھی ہوسکا یہ کسی لگی دیں گے اس کی تین سو پندہ روپے فرائز ہے بتین سو آپ Scale اس کے پارے کو پرائے آکڑا زندگان نے آپ کے ساتھ بیتے ہیں اور یہ چمچ ہے یہ نبوی روپے کا آپ کو درجن ملے گا درجن کی پیکنگ ہے یہ بھی نبوی روپے کا درجن صرف نبوی روپے کا اتنے سستہ سویان بھائی کر دیا نہیں بھائی اچھا چلیں یہ میدانی ہے سادی میدانی یہ نبوی روپے کا پیس ملے گا وہ دوسری جو دکھائی تھی وہ کتنے کی تھی وہ 65 65 یہ نبوی روپے کا جی زبردست یہ بزنی ہے اس میں یہ بھی ہے محنان والی مینار بنایا ہے اچھا یہ دیکھ لیں اس کی کیا پرائز ہے یہ نوے نوے روپے دو نوے گیر ڈیزائن دو مختلف ہے نہیں یہ یہ بچوں کے لیے گلاسی ہے چھوٹی یہ فور پیس ہے بنایا ہے فور پیس کی پیکنگ ہے یہ ایک پیس آپ کو ملے گا 15 روپے میں 15 روپے میں یہ ایک اور یہ پیکٹ کتنے کا ملے گا 60 روپے کا سو ایک سو بیس کا آپ آرام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ کولی ہے اس کے ساتھ یہ کولی ہے یہ بھی آپ کو ساٹھ روپے کی چار روپ پڑھیں گی یہ بھی ساٹھ روپے کی چار روپے کپی کیا بات ہے اب یہاں پہ آجاتے ہیں ہم یہ بیل چا کہتے ہیں یہ ساتھ سو سر پہ درجل یہ بھی میگنٹ میں آئیے لوہے میں آئیے اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ 810 روپے درجل اس میں اور اس میں کیا اچھا یہ وزنی ہے جی یہ وزنی ہے وزن زیادہ ہے کافی زیادہ ہے یہ چینہ فور پیس یہ اس کے اندر پوہ چھوٹا ایک انڈا پلٹ ہے کچن سیٹ اس کو بولتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ صرف 140 روپے ہے 140 روپے ہے یہ کرشی آگیا یہ 6 پیس کی پیکنگ ہے یہ 45 روپے کا پیس ہے 45 روپے کا ایک پیس یہ سب سے چھوٹا سائز ہے یہ سب سے چھوٹا سائز یہ سائز کا کپ آگیا ہے اس کی بھی چھے پیکنگ ہے یہ بھی آپ کو 45 روپے کا مل گئی 45 روپے کا ایک پیس اور یہ چھے کتنے ہو گئی 570 کے نہیں درجل 540 کے اس کے بڑا سائز آگیا یہ 160 روپے کا ایک پیس پہتا ہے یہ بھی چھے کی پیکنگ ہے صحیح ہے یہ چینہ والا ہے یہ 190 روپے کا پیس پڑے گا پھولی ہے گذر ہے ڈیزائن دیکھیں جی یہ کیا بات ہے جی یہ دیکھیں جی یہ اس کا ہینڈل ہے اور یہ اس کا ڈیزائن ہے کتنے کا یہ 190 روپے کا ایک پیس آپ کو ملے گا جی اس کے ساتھ یہ پکوڑا پونی آگی جی 140 160 روپے کا پیس یہ کتنے نمبر ہے اچھا یہ وہ دوسری ہے ٹھیک ہے یہ دو نمبر ہے دو نمبر ہے یہ دو نمبر ہے یا ایک نمبر ہے دو نمبر ہے صحیح ہے اس سے بڑا سائی جی کہا گیا اس میں بڑا سائیز ہے پکوڑا پونی میں یہ بھی ایک سو نمبر ہے یہ بھی ایک سو نمبر ہے دونوں ہی ایک سو نمبر ہے نہیں وہ ایک سو ساٹھ کا یہ اچھا وہ ایک سو ساٹھ کا تھا چھوٹا جی اور یہ ایک سو نمبر ہے یہ دیکھ لیں یہاں پر کونٹیٹی میں مال پڑا ہوگا ہے یہ بڑے سائز میں کرشی آگی یہ ملے گا ایک سو چالیس روپے کا پیس 140 روپے کا یہ لکڑی لگی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں بہترین چیزیں اس ساتھ آگے اس میں یہ ہے کمکھیر یہ ملے گا ایک سو چالیس روپے کا پیس 140 کا یہ دیکھ لیں بہترین چیز بنی ہے یہ بھی لکڑی کی اور یہ دیکھ لیں یہ اپنا مینٹ ہوتے ہیں یہ یہ کمکھیر یہ نمبر روپے کا پیس یہ دیکھ لیں جی یہ بھی آپ کو ملے گا نمبر روپے کا پیس چھیک ہے جی سفیان بھائی یہ کپ آگیا یہ کتنے کا یہ بھی نمبر روپے کا پیس نہیں جی یہ بھی نمبر کا چلتے ہیں جی باقی یہ پلیٹس ہیں جی یہ بھی دکھا دیں گے یہ پلیٹ ہے ایک اچھا سفیان بھائی میں آپ کے لئے آسانی کر دیتا ہوں اس کو ادھر ہی رکھیں گے ایک 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 اوپر ہاتھ راکے بتا دیں گے اچھا جی آپ کو یہ بتا دوں یہ ان کی اپنی ہے یہ انہی کی دکان ہے ٹھیک ہے المکہ کیچن ویئر کے نام سے یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان کی ہیں اس کے لئے ابھی جو یہ دیکھیں ہیں آپ نے یہ بھی ان کی ہیں تو یہ اپنی ان کی فیکٹری ہے اس لئے ان کا ریٹ بھی کافی مناسب ہے تو یہ ہولسل دکان کی وجہ اگر آپ جو ہے اس کو فیکٹری ریٹ پہ لینا چاہیں گے تو پھر بھی آپ ان سے جو رابطہ کر سکتے ہیں جی ایک ایک پہ آدھ رکھتے ہیں یہ تین سو سی روپے کا درجان ٹھیک ہے یہ مینٹس آ رہا ہے مینٹس جی یہ تین سو بیس روپے درجان یہ چھوٹا یہ بھی تین سو بیس روپے درجان ٹھیک ہے یہ بھی تین سو بیس ہے یہ پانسو سی روپے درجان پانسو سی روپے درجان ہے جی یہ نارمل گھر میں اسمال ہونے والے پیٹھ یہ سائز ہے ٹھیک ہو گئے اس پیم بھائی یہ بھی پانسو بیس ہے یہ بھی پانسو بیس ہے یہ زیرو سائز کی آٹا چھانے چاس روپے کا پیس ہے اس کو ڈوئی بولتے ہیں یہ پنجاب کی سکافت کیسے دوئی زبردست چیزہ یہ دیکھ لیں یہ اوریجنل کلر ہے نا اس کے لکڑی کا یہ جو ڈیزائن ہے جی اوریجنل لکڑی کا ہے سنگل پیس میں یہ ساری یہ کتنے کی ہسی روپے کا پیس ملے گا ٹھیک ہے جی ہسی روپے کا آپ کو پیس ملے گا یہ جی المکہ کیچن ویر ہے جی ہسین مارکیٹ آلم چونگ میں بازار نمبر دو ہے اور دکاں نمبر نوے ہے جی ان کا نام نمبر ہماری سکرین کے سامنے لکھا آئے گا وہاں سے دیکھیں آپ اپنے آرڈر جائے ہو بک کرواستے ہیں